اسلام علیکم جی مارکٹ اور کمپیٹیٹیو ریسرچ کے بعد یوزرز کے پاس ہم گئے اور ان سے جا کے مختلف سوالات کیے ایکٹیویٹیز رن کی تو ہمارے پاس کچھ فیڈبیک آیا تو اس فیڈبیک کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ یوزرز کیا کہتے ہیں جو کہ ایک کنونشنل طریقہ ہے روایتی طریقہ ہے دور بیل کا جو ہم یوز کرتے ہیں گھروں کے اندر تو ایک یوزر کہتا ہے کہ جب میں گھر پہ نہیں ہوتا تو I do not know کہ میرے گھر کون آیا and who wants to meet me تو he feel frustrated ایک یوزر کہتا ہے کہ sometimes it's difficult for me to identify who is outside کہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے دیکھنے کے باوجود that he do not know کوئی ایک stranger ہے جس کو وہ نہیں جانتا so it's very difficult for him to identify that specific person اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور یوزر یہ کہتا ہے کہ when I am not at home unable to figure who came and at what time ٹھیک ہے تقریباً سیم بات ہے جو پہلے ایک یوزر نے کی لیکن یہاں پہ اس نے ایک addition کی کہ اگر کوئی یوزر آیا اس کا بھی نہیں پتا چلتا اور وہ کس time پہ آیا اس کا بھی idea نہیں ہوتا when he is not at home اس کے بعد کوئی visitor کی طرف سے پتا چلا کہ جب ہم کسی اور کے گھر جاتے ہیں and we ring the doorbell تو electric fault کی وجہ سے وہ doorbell ring نہیں کر سکتے اور نہیں بتا پاتے کہ that he actually came to their home تو یہ کچھ feedback ہے users کی طرف سے تو اگر ہم واپس اس کو مزید understand کرنے کی کوشش کریں تو یہ والا جو data ہے یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے یہ data بہت extensive بھی ہو سکتا ہے یہ بہت brief سا data بھی ہو سکتا ہے just to get an idea کہ ہم نے جو بھی solution design کرنا ہے that solution should work for the people اور ان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرے وہ solution تو یہاں پہ ایک چیز ہم نے بڑی important note کی ہے that due to some electric fault وہ doorbell ring نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو competitors ہیں وہ ایک hardware device use کر رہے ہیں right اور hardware device کے ساتھ تو electric fault یا کوئی technical fault کوئی بھی fault ہو سکتا ہے for example wi-fi کے signals کی وجہ سے وہ doorbell ring نہیں کر سکا کوئی electric fault تھا جس کی وجہ سے doorbell کچھ وقت کے لیے بند ہو گئی اور doorbell was not able to ring اور وہ جو honor ہے اس کو notify نہیں کر سکی تو there can be multiple issues with the hardware ٹھیک ہے تو مزید ہم اس کو explore کر سکتے ہیں کہ اور کس کس طرح کے issues ہیں سو ہم نے یہ دیکھا user research کے اندر کہ ہم جب بھی user کی research کریں گے ہم ان کے current experience کے بارے میں جانیں گے اور ہم ان کی expectations کے بارے میں جانیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ examples اب سامنے آگئیں کہ ان کی جو current experience ہے وہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے electric fault کی وجہ سے they were unable to ring the bell technical faults تھے wi-fi کے issues تھے لیکن what do they expect they are expecting smart solution اب اگر home owners کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ جب hardware device ہم لوگ install کرتے ہیں yes بہت اچھی چیز ہے شروع میں بڑا اچھا experience ہے لیکن بعد میں it is not very good with the weather conditions ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے smart device install کی اور بارش کی وجہ سے وہ device damage ہو گی ٹھیک ہے کچھ حرصے کے بعد it was unable to run smoothly تو اس کے علاوہ اور مزید owners کی طرف سے پتا چلا کہ جو theft کے cases ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں لوگ doorbell کو چوری کر کے لے جاتے ہیں حتی there is a safe screw جو کہ doorbell کو safe بناتا ہے اور notify کرتا ہے owner کو جب بھی کو چوری کرنے کی کوشش دیکھ سکتے ہیں اسے ہمیں یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ جو users ان devices کو use کر رہے ہیں وہ کتنے familiar ہیں mobile application کے ساتھ تو یہاں پہ اور چیز ہے کہ جب بھی user کوئی doorbell ring کرتا ہے تو کیمرا فورا سے اس کی picture کو owner کے phone کے اوپر ڈسپلے کے بعد اور اس میں different activities اور different practices ہم نے سیکھی ہیں اس کے علاوہ focus group کو ہم نے discuss کیا تھا ٹھیک ہے focus group میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کسی discuss کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس مزید بہتر results آ سکتے ہیں اس کے علاوہ card sorting technique کو ہم understand stand کیا تھا ٹھیک ہے تو card sorting technique کے اندر آپ کچھ cards design کریں اس کے اوپر کچھ topics لکھیں اپنے solutions بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان solutions کو discuss کریں اور اس کے بعد prioritize کریں تو یہاں پہ ہم solutions لکھے کہ اگر ہم کوئی اور hardware device بناتے ہیں تو اور ویدر conditions کا مسئلہ بھی حل کریں اس کے لابہ جو theft کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کریں اور باقی جو technical issues ہیں وائی فائی کی issues ہیں اس کو بھی resolve کریں تو would you prefer this device ٹھیک ہے اس طرح کا ہم نے question کیا اس کے ہم اس hardware کو replace کر دیں کسی qr code کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس qr code کو scan کرنے کے بعد user کو پتا چلے کہ who is outside اور وہ اس کو respond کر سکے تو would you prefer this kind of scenario یہ ہمارے پاس different techniques ہیں user research کے لیے اور یہ ہم نے ایک solution find out کی تو solution ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم ایک ایسی mobile application design کریں جو کہ لوگوں کو facility provide کریں کہ doorbell ring کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو mobile application doorbell ring ہوگی they will just scan the qr code اور وہ answer کر سکتے ہیں جو honors ہیں وہ answer کر سکتے ہیں ان کے visitors کو ٹھیک ہے تو single tap کے اوپر home honor آپ میں communicate کر سکتے ہیں اور even کے جو history ہے وہ بھی record ہو سکتی ہے کہ کس state کو کون سا بندہ آیا اور باقی جو بھی history آپ maintain کرنا چاہا رہے ہیں تو absence کے اندر بھی اس وزلر کے ساتھ communicate کیا جا سکتا ہے اور باقی notifications آپ کو ملیں گی so this is what the solution we decided after getting market research اور after getting the user research اور personas ہم نے کچھ design کیے تو personas ہم نے بڑا basic سا دیکھا تھا کہ آپ کس audience کے لئے design کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی بڑی wide audience بھی ہو سکتی ہے تو جب ہم اس company کے culture کو اس کے brand کو understand کر رہے تھے اس کی audience کو understand کر رہے تھے تو وہاں بھی پتہ سالہ کے جو اس company کے audience that is from 25 to in between 25 to 65 years for example business woman ہے اس کی کیا requirements ہیں اور اس کی کی frustrations ہیں اس کا current experience ہے and this is what she expect or this is what she need اس کے لابا جی high spotter جو senior accountant ہے اس کی expectations ہیں کہ doorbell should be active all the time 24 by 7 so this is what the solution we are going to design اس کے بعد ہم کچھ concepts کو design کریں so we decided کہ ہم جو technology ہے اس میں mobile phone کو use کریں گے business generate ہو گا اس کو بھی ہم decide کریں گے اور اس کے لابا باقی design application کا create کریں گے so we are getting into the low fidelity wire frames اور اس کے بعد آگے لے کے چلیں گے see you in the next lesson thank you so much